بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن استعین جناب اسمان بزدار فیڈرل منسٹرز، پروینشل منسٹرز ممبرز آف پارلیمنٹ، خواتین و حضرات جب میں پہلی دفعہ اٹھارہ سال کی عمر میں برطانیہ گیا تو مجھے پہلی دفعہ ایک فلائی ریاست کو دیکھنے کا موقع ملا ہمارا ملک بنا تھا ایک عظیم خواب جس کا نام پاکستان تھا اور جس کی اوبجیکٹیو ریزولوشن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا تو یہاں تو نہیں نظر آئی فلائی ریاست لیکن جب میں برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی اور مجھے خود بھی کئی دفعہ دو تین دفعہ ہسپٹل جانا پڑا امرجنسی میں کوئی چوٹیں لگیں تو میں نے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے کوئی بھی انسان جاتا تھا میں تو باہر کا ملک کا تھا لیکن اس کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کا علاج ہوتا تھا اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو مفت علاج ہوتا تھا وہاں گورنمنٹ ہسپٹلز میں اور مجھے وہ کبھی وہ چیز نہیں بھولتی کہ میں ہر قسم کے لوگوں کو وہاں دیکھتا تھا اور ڈاکٹرز اور نرسیز کوئی فرق نہیں کرتی تھی کہ ایک آدمی پیسے دے کے علاج کروا رہا ہے اور دوسرا مفت علاج کروا رہا ہے کوئی فرق نہیں تھا انسانوں میں میری جب والدہ بیمار ہوئی تو میں ان کو بتانیاں لے کے گیا تو ان کا جو ڈاکٹر تھا اس نے نیشنل ہیلتھ کے ہسپٹلز میں ان کا علاج کر رہا تھا اور ان کے جو نیشنل ہیلتھ کے ہسپٹلز تھے ان میں مفت علاج ہوتا تھا مفت جو کہ لوگ پیسے نہیں دے سکتے تھے تو میں اپنی والدہ کے لیے پیسے دے کے علاج کروا رہا تھا اور ان کے ساتھ والے بستر پہ ایک عورت تھی جس کا مفت علاج ہو رہا تھا تو میں مسلسل دیکھا کہ ڈاکٹرز اور نرسز کوئی فرق نہیں کرتی تھی ان کے بیچ میں تو یہ یاد رکھیں میں اپنی قوم کو بار بار ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ ہمارے نبی کو رحمت العالمین کہتے تھے اللہ نے قرآن میں ان کو رحمت العالمین بنایا تھا سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے اس کا اس کو اگر ایک قدم آگے لے جائیں تو جو بھی ان کی سنت پہ اور ان کے راستے پہ چلے گا اللہ کی رحمت ان لوگوں کے اوپر آئے گی تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ملک جو ہمارے دین والے تو لوگ نہیں وہاں لیکن میں نے اللہ کی برکت دیکھی ادھر وہاں اس طرح کی حالات نہیں جو ہمارے ملک میں ہیں کیونکہ وہ مدینہ کے ریاست کے زیادہ قریب ہیں ہمارے سے سکینڈینیویا چلے جائیں وہاں اور زیادہ قریب ہیں برطانیہ سے بھی بہتر فلائی ریاست ہے لیکن آپ اپنی پچاس سے اوپر مسلمان ملک ہیں اور مجھے زیادہ تار موقع ملائے مسلمان ممالک میں جانے کا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہی وہاں کوئی فلائی ریاست میں نے دیکھی ہے تو مجھے اس کے ایک محمد عبدالب بہت بڑا مسلمانوں کا عظیم سکولر تھا عالم تھا تو وہ آج سے کوئی ڈیٹھ سو سو سال پہلے جب یورپ گیا تو اس نے مصر واپس آ کے کہا کہ یورپ میں مجھے مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا اور مصر میں مسلمان تو بڑے ہیں لیکن اسلام بہت کام ہے تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہم کیسے پاکستان میں اتنی بڑی ہماری عبادی ہے ہم کدھر سے پیسہ لے کے آئیں گے اس ملک کو ایک فلائی ریاست بنانے کے لیے اور خاص طور پر جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ تعلیم وہ ہیلتھ پہ ہوتا ہے اس سے تعلیم اور ہیلتھ پہ تقریباً ایک ہی برابر لیکن ہیلتھ میں اور بھی زیادہ پیسہ خرچ ہوتے یعنی گورنمنٹ کی ہسپیٹل بناو وہاں مفتلاج کرو اور ساری عبادی کو کور کرو تو میں سوچتا تھا کدھر سے پیسہ آئے گا کیونکہ برطانیہ کا تو جو ہیلتھ بجٹ ہے صرف ہیلتھ کے اوپر جو سلانہ بجٹ ہے وہ پاکستان کے بائیس کروڑ کے بجٹ سے کئی گناہ زیادہ ہے تو میں سوچتا تھا کدھر سے پیسہ آئے گا تو جب ہماری حکومت پختونخواہ میں آئی ہم نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا اور میں پختونخواہ کی حکومت کو خاص یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ نکالا اور بڑا ڈرڈر کے کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا کیونکہ پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی سوچا ہی نہیں کسی نے تو ہیلتھ کارڈ تھا صرف غریبوں کے لیے پختونخواہ میں پہلے ہیلتھ انشورنس نے کالی انہوں نے تو جب وہ کامیاب ہوئی تو ہم نے پھر یہ بڑا قدم اٹھایا اور یہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو یونیورسل ہیلتھ کوریج یہ جو ہیلتھ کارڈ آپ کو دے رہے ہیں یہ امیر ترین ملکوں میں نہیں ملے گی اگر ادھر 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 انہوں نے ہیلتھ انشورنس لینی ہوتی ہے اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں پریمیم دینا پڑتا ہے یہاں تو ہم اپنے سارے پنجاب کے اور پختونخواہ انشاءاللہ گلکت بلتستان ازاد کشمیر جدر ہماری گورنمنٹ سے ہیں اور جو کوالیشن گورنمنٹ بلوچستان میں بھی ہے وہ ہم سارے خاندانوں کو ہیلتھ کوریج دے رہے ہیں تو یہ میں ذرا آپ کو دوسری چیز بتاؤں کہ اس سے اب کیا ہوگا ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہے پاکستان میں پہلے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ اتنے زیادہ ہسپیٹل بنائیں جدر ساری عوام تک ہم پہنچ سکیں ہماری عبادی اتنی تیزی سے بڑی ہے کہ وہ جتنی ہماری عبادی ہے اس کے لیے اگر ہم پورے ہسپیٹلز بھی بنا دیں اور پھر جو پیسہ ہسپیٹلز کو چلانا وہ ہمکاری نہیں سکتے پورا ہمارے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم ہسپیٹلز بھی بنائیں ہم پھر وہاں دوائییں بھی دیں ڈاکٹرز کی بھی فیز دیں نرسز بھی دیں جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کے لیے بھی تنخواہیں دیں ہمارے پاس پیسہ آئی نہیں سکتا اگلے پانچ سال میں تو نہیں آ سکتا اس کے بعد انشاءاللہ آ بھی سکتا ہے جو پاکستان میں اللہ نے نعمتیں مکشی ہیں تو تب میں نے یہ سوچ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اب یہ ایک کئی چیزیں اللہ کی طرف سے انسان جب کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کی پر سے مدد آتی ہے تو اس سے اب کیا ہوگا جو مسئلہ سب سے بڑا اس وقت ہمارے اکثریت عوام کو ہے کہ دیہاتوں کے اندر چھوٹے شہروں میں وہاں ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہسپیٹلز ہیں میں نے اتنی دفعہ دیکھا ہے وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے وہ بچارے وہاں سے دور سے لوگ سارے ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز کے ہسپیٹل میں آتے ہیں اور وہاں اتنی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں کہ وہاں ایک ایک بستر پہ تین تین لوگوں کو سولانا پڑتا ہے بچے آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کو وہاں تین تین بچے ایک بستر پہ ہیں اور کئی طور پر انفیکشنز ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ایک ہی بستر پہ ہیں کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ہسپیٹالوں میں تو تھوڑے سے ہسپیٹل میں زیادہ تر لوگ پہنچ جاتے ہیں اور جو پیسہ خرچ کر رہی ہے حکومت ڈسٹرک ہسپیٹلز میں وہ خالی پڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں جاتے ہیں تو یہ جو آپ ہیلتھ کارڈ ہے یہ کیا کرے گا اب چھوٹے سے چھوٹے بھی شہر کے اندر پرائیوٹ سیکٹر جائے گا ہسپیٹل بنانے جو پہلے نہیں جاتا تھا پرائیوٹ سیکٹر صرف بڑے شہروں میں ایسے ہی نہیں لوگوں کے پاس اب یہ جو ہیلتھ کارڈ آئے گا یہ پہلی دفعہ چھوٹے شہروں میں قصبوں میں بلکہ گاؤں میں بھی پرائیوٹ سیکٹر جائے گا ہسپیٹل بنانے کیونکہ اب لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے اپنا علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے تو انشاءاللہ یہ ایک سارے پاکستان میں خود ہی ہیلتھ کوریج پہنچ جائے گی دوسرا ان سرکاری ہسپیٹلز میں جہدر ڈاکٹرز نہیں جا رہے جہدر کام نہیں ہو رہا ظاہر ہے مریض تو وہاں نہیں جائیں گے مریض ادھر جائیں گے جس پرائیوٹ ہسپیٹل میں جہدر ان کو علاج مل رہا ہے تو اب یہ گورنمنٹ ہسپیٹلز میں پریشر پڑ جائے گا جب دیکھیں گے گورنمنٹ دیکھیں گے کہ ہسپیٹل میں کوئی آئی نہیں رہا تو وہ پوچھے گی کہ کیوں نہیں آ رہا جناب وہ ڈاکٹرز کی پوچھ پوچھ کچھ ہوگی جو اب تک نہیں ہوتی اور یہ آپ دیکھنا کہ ساری پاکستان کے ہیل سسٹم میں انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا اور آپ دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ آئے گا میری آج بات یاد رکھنا دوسری چیز یہ ہم کب کر رہے ہیں سارے پنجاب میں اور یہ سن لیں پھر سے کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ عوام کے اوپر کسی نے خرچ کیا ہی نہیں ہے چار سو عرب روپیہ پنجاب خرچ کر رہی ہے ہیلتھ کارڈ پہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان میں پہلے کہ کوئی اتنا پیسہ خرچ کرے گا خاص طور پر وہ لوگ جن کو کھانسی بھی ہوتی تھی تو وہ سارا ٹبر باہر علاج کروانے جاتا تھا ملک سے باہر ان کو کیا پتا کہ لوگوں کے پر کس طرح مشکلات خاندان کے پر کیا گزرتی ہے کیا گزرتی ہوگی ہے کیونکہ میں نے تو یہ شوکت حانم اسی لیے برائے تھا کہ جب میری والدہ جب ان کی تکلیف دیکھی تو ہم سارے خاندان پہ کیا گزر رہی تھی ہمارے بہن بھائیوں پہ تو کسی سوچیں غریب گھر میں جہاں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کا وہاں اپنے بچوں کا کسی نے علاج کروانا ہو تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب ماں باپ بیمار ہو تو یہ سب سے بڑا ایک چینج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وہ راست ہے فلائی ریاست کی طرف لیکن ہم یہ کب کیا جب پاکستان کے اوپر اور دنیا کے اوپر سب سے بڑا کرائسس کبھی اتنا بڑا بران ایک سو سال میں دنیا میں نہیں آیا جو پینڈیمک کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے آیا ساری دنیا کے اندر مہنگائی کی لہر آئی معیشت سب کی نیچے چلی گئی لوگ ڈاؤنز کی وجہ سے اس دور کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جب ایک دنیا کے اندر مشکل وقت آیا ہوا ہے اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں اور اپنی گورنمنٹ کو اپنی ٹیموں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی خسروب بستیار نے بات کی کہ ایکانومسٹ میگزین جو دنیا کی ایکانومیز کا جائزہ لیتی ہے جو ایک کریڈبل بلو چپ میگزین سمجھی جاتی ہے ایکانومیز کے اوپر دنیا کی معیشت کے اوپر جو جو ان کے اوپر تفسرے کرتی ہے اس کے مطابق پچھلے تین سال میں کرونا کووڈ کے دوران پاکستان وہ ملک تھا جو ٹاپ تین پوزیشنز میں تین سال مسلطت ساری دنیا میں وہ ملک جو اوپر کی تین پوزیشنز میں آیا ہے میں ایک کئی دفعہ اپنے صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ تنقید تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے تنقید تو ایک جمہوریت کی کا خون ہوتا ہے لیکن تنقید بھی جب آپ کریں تو اس کو بیلنس کریں ہر جگہ میں سنتا ہوں ناہل گورنمنٹ یہ خیر اوپر پوزیشنز سے ان سے کیا امید لگائی جا سکتی انہوں نے تو کہہ نہیں ہے کہ ناہل حکومت لیکن ناہل حکومت ٹاپ تین پوزیشنز پہ دنیا کے اندر کس طرح آگئی یہ کیسے آگئی ٹاپ تین پوزیشنز پہ کا مطلب ایک ہے ایکانومیسٹ کا نوملسی انڈیکس کہ اس کے باوجود جس ملک نے اپنے لوگوں کو بہترین طریقے سے کرونا سے بھی بچائے اور اپنی معیشت کو بھی بچائے تو وہ جو ملک دنیا میں ٹاپ تین پہ آ سکتا ہے وہ کتنا ناہل ہوگا اس طرح تو آپ کو دعا کرنا چاہئے کہ اور بھی لوگ اس طرح کے ناہل ہو اور دوسرا بلومبرگ یہ بھی ایک انٹرنیشنل بیکجنز جو ساری دنیا کی ایکانومیز کیا جائزہ لیتی ہے بلومبرگ کے مطابق جو اگلے دس سال میں جو پاکستان کی ایکانومی سسٹینبل ڈیولپنٹ پہ چلی گئی ہے یعنی پچھلے دس سال سے اب تیزی سے اوپر جا رہی ہے یہ بلومبرگ کا تجزیہ ہے پھر ورلڈ بینک ورلڈ بینک نے ویریفائی کیا ہے کہ پاکستان کی جو ابھی خسروں نے جو بیج بھی پینا ہوا ہے کہ جو ہماری معیشت کی گروت ہوئی ہے یعنی دولت میں اضافہ ہوئے ہیں وہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد ہے تو اگر اتنی بری حکومت کر رہی تھی تو یہ کس طرح یعنی یہ وہ ہے جو نون لیگ نے پانچ سال میں یہاں پہنچی تھی کرزے لے کے خسارے بڑے بڑے کر کے ملک کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا ہم نے یہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد کیا سب سے کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر کے خسارے کو ختم کر کے کیا ہے اس لیے بلومبرگ کہہ رہی ہے کہ ملک سے ہی راستے پہ نکل گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی دنیا پاکستان کی جو کلائمٹ چینج جو اس وقت سب سے جو آگے سمجھ رہی ہے کہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا اس میں پاکستان کو لیڈر مانا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں کلائمٹ چینج میں بوریس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا نام لیا کہ یہ ملک سب سے بہتر کام کر رہا ہے کلائمٹ چینج کی طرف ہمارا جو احساس پروگرام ہے وہ ورلڈ بینک نے اکنالج کیا کہ دنیا میں چوتھے نمبر پر سب سے بہترین احساس پروگرام ہے تو یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ اپنے موبائل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں آپ تو بڑا سان ہے گوگل کریں کہ کیا میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا تو یہ دنیا کی وہ ملک دنیا کی کریڈبل آرگنائزیشنز پاکستان کو متعلق کیا کہہ رہی ہیں ہمارے جو پچھلے دو سربراہ گزرے ہیں پچھلے دس سال میں ان کے اوپر بھی ویسے دنیا بڑا تفسرہ کرتی تھی ان کے بھی دنیا کی بڑی بڑی میگزینز میں اخباروں میں ان کے نام آتے تھے ان کے پر بی بی سی کی دونوں ڈاکیمنٹری بنی تھی دونوں سربراہوں کے اوپر لیکن وہ بنی تھی کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کا پیسہ چوری کیا یہ کتنے کرپٹ ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں باہر آتی تھی کبھی ان کی تعریف نہیں کی کہ انہوں نے ملک کا کیا فائدہ کروایا ہے اور اب تو خیر ایک گنس بک آف ریکارڈز میں ایک اور چیز آنے لگی ہے کہ مقصود چپڑاسی کے پاس چار ارب روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا یہ ساری دنیا اب حیران ہوگی کہ دس ہزار روپیہ جو تنخواہ لیتا ہے آدمی وہ شباز شریف کے بیٹے کی شگر مل کے اندر اس کے بینک اکاؤنٹ میں چار ارب روپیہ یعنی کہ چار سو کروڑ روپیہ کیسے پہنچ گیا جب آپ ان کی تیہ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا ملک کیوں نہیں ادھر پہنچ سکا جدھر اس کو پہنچنا چاہیے تھا اللہ نے اس ملک میں ہر قسم کی نعمت دی ہے لیکن اگر آپ فیکٹری کے اوپر بھی ایک ڈاکو کو بٹھا دیں گے وہ فیکٹری بھی بینکراپٹ ہو جائے گی یہ جو بڑے بڑے خسارے ہیں یہ ہر ان ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو غریب ملک ہے میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک ایک دنیا میں مکروز اور غریب ملک دیکھ لیں جدھر غربت زیادہ ہے ہر جگہ ادھر اسی طرح کے ڈاکو ملک اوپر بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہوں گے وسائل کی کمی ہے کبھی قومیں غریب نہیں ہوتی وسائل کی کمی سے سوچلنڈ ہے ہی نہیں وہاں وسائل کوئی بتائے کہ وہ کیسے دنیا کا سب سے خوشحال خطہ ہے کیونکہ سوچلنڈ میں قانون کی بالا دستی ہے سوچلنڈ میں کوئی سوچتا ہے وہاں کوئی چوری نہیں ہے کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے کوئی وہاں ان کا سرورہ کی جرت نہیں ہے کہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جائے ادارے مضبوط ہیں اور یہ ہماری اب سٹرگل ہے میرے پاکستانیوں ہماری جو سٹرگل ہے وہ اس ملک کو ایک قانون کی بالا دستی کے اوپر کھڑا کر رہا ہے ایک فلائی ریاست بنانا ہے جو کہ اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائے گی اور مدینہ کی ریاست میں انہی دو اصولوں کے اوپر وہ ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جس نے دنیا کی امامت کی تھی وہی دو اصول تھے قانون کے اوپر کوئی نہیں تھا قانون کی بالا دستی تھی سب قانون کے نیچے تھے اور دوسرا دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنائی گئی تھی اور ان اصولوں پر پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس راستے پر نکل چکے ہیں پہلا ہمارا یہ بہت بڑا ایک احساس پروگرام ہے ایک کامیاب جوان پروگرام ہے اور اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ سارا ایک پاکستان کو فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے اور دوسرا جو ہمارا مقابلہ یہ ڈاکوں کے ٹولے سے ہے اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے یہ چوری کریں تو جی ہمیں اے نہ رو دے دو غریب بچارہ چوری کریں تو وہ جیل میں اور شاید اسی لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم تباہ ہوئیں جدر بڑے ڈاکو چوری کریں تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اے نہ رو دے دیں اور غریب چوری کریں تو اس کو جیل میں ڈالیں جس طرح حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم اور نائنصافی کا نظام جدر امیر یاشی کریں چوری کر کے اور دوسرا بچارہ صرف غریب جیلوں میں جائے وہ نظام نہیں چل سکتا اور آج اگر آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ مجھے موقع ملا ہے اپنی عمر میں ساری دنیا تقریباً پھیرا ہوں ہر غریب ملک کے اندر یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے وہ ہر غریب ملک میں یہ قابو آتی ہے تباہی کا راز ہی یہ ہے کہ طاقتوار ڈاکو جو مرضی کریں اور کمزور کو آپ جیلوں میں ڈال دیں یہ ہے ہماری اصل سٹرگل یہ ہے جدو جہد اور اس پہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ پوری قوم ملکے لڑتی ہے جب تک قوم نہیں ملکے لڑتی قانون کی بالدستی نہیں قائم ہوتی میں جو مرضی کروں اگر ہماری قوم بڑے بڑے ڈاکووں کو وہ نیب جا رہے تو ان کو پر پھول پھینکیں گے آپ وہاں ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن عدالت میں جا کے کہہ گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بڑھا ہے کنوکٹ ہوا ہوا ہے جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آ کے پھر سے وہ میچ کھلے تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے اگر آپ اس میں برا ہی نہیں ہے آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے وہ بچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے ان کو تو کھولو سب سے پہلے ان کے تو بچارے ان کے جو بیوی بچے ہوں گے آپ کو تو یہاں اگر بچارا ایک کمانے والا جیل میں چلا جائے تو پیچھے کیا ہوتا ہوگا تو ان کو بچاروں کو کیوں بند کیوں اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں کہ صرف طاقتوار کوئی آپ نے چھوڑنا ہے وہ جو مرضی کریں ارب اور روپیہ کی پراپیٹیز میں لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں دونوں بیٹے باہر ارب اور روپیہ کی پراپیٹیز میں لنڈن جانتا ہوں سب سے مہنگا لنڈن یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے لنڈن کی سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے گھار ہیں ارب اور روپیہ کے گھار ہیں بچوں سے سے بچوں کو باہر باہر بجوا دیا ہے تین دفعہ ملکہ پرائیم منسٹرز ہے پوچھے جی کہ بچوں کے پاس اربوں سے روپیہ کدھر سے آیا کہتا جو مجھے تو نہیں پتا میرے بچوں سے پوچھو بچوں سے پوچھنے جا وہ کہتے جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں تو میرے باولپور کے شہریوں میں آج بڑی مجھے خوشی سے آپ کے سامنے یہ ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہوں اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ جو ساؤت پنجاب کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا یہ پہلی ہماری باقیوں نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ حکومت وہ آپ کا وعدہ پورا کرے گی اور وہ اس لیے کرے گی کہ میرا ایمان ہے کہ ساؤت پنجاب کے لوگوں سے نائنصافی ہوئی ہے ان کو شیئر نہیں ملا ان کا نہ نوکریوں میں شیئر ملا نہ جو ان کا حق تھا جو ان کے عبادی کے تحت جو ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا بجٹ میں نہ وہ ملا اور انشاءاللہ یہ نائنصافی اب ختم ہوگی ہم نے ابھی بھی چینجز کر دی ہیں جو ابھی بھی پیسہ آ رہا ہے اب ساؤت پنجاب پہ خرچ ہو رہا ہے وہ کبھی پہلے نہیں ہوا اور انشاءاللہ یہ جو میں اگلی باری آپ سے جب ملاقات ہوگی ساؤت پنجاب کا جو سیکٹیریٹ ہے اس کی اوپننگ کے لیے آوں گا شکریہ موسیقی برگ Ooooh موسیقی